اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات جماعت نہم کی ساتھیوں نظمہ ہم نے کار خریدی جسے ساغر خیامی نے تحریر کیا ہے اس کے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے امیدہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہوگا ہے اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کا آخر تک دیکھئے چلے شروعات کرتے ہیں ہم نے کار خریدی ساغر خیامی پہلی بات پرانے زمانے میں کسی شخص کے امیر یا مالدار ہونے کے علامت یہ بتائی جاتی تھی کہ اس کے دروازے پر ہاتھی جھومتا ہے ہمارا زمانے میں کسی شخص کے گھر کے آگے اس کی کار کھڑی ہو تو وہ آسودہ حال سمجھا جاتا ہے اب مالدار لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور کار عزت و وخار سے زیادہ ضرورت کی چیز سمجھی جانے لگی ہے زیل کی نظر میں ایسی ہی دلچسپ پورتحال کو پیش کیا گیا ہے کہ پرانی کار خریدنے کے بعد شاعر کو اس قدر پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑا کہ وہ اسے بیچنے پر مجبور ہو گیا جان پہچان ساغر خیامی کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے ساغر خیامی کا اصل نام سید رشید الحسن تھا وہ سات جن 1938 کو رامپور میں پیدا ہوئے ان کے والد سید اولاد حسین نقوی بھی شاعر تھے اور شاعر لکنوی کے نام سے معروف تھے ساغر خیامی کے بھائی ناظر خیامی بھی مقبول مزاہی شاعر تھے ساغر خیامی نے لکنو میں عالی تعالیم حاصل کی اور جواہر لال نہر یونیورسٹی دہلی میں مزال ملازمت اختیار کی 1997 اسمی میں نے غالب اوارڈ سے نوازا گیا ان کے تین شعری مجموعے انڈر کریز خیخہ ہو کی بارات اور پسے روشنی شاعر ہو چکے ہیں ساغر خیامی کو اردو کے مزاہ نگار شورا میں اہم مقام حاصل ہے انیس جن 2008 کو ان کا انتخال ہو گیا چلے اس نظم کو پڑھتے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی وضاحت بھی کریں گے چاروں طرف سے بند ہے صندوق کی طرح چاروں طرف سے بند ہے صندوق کی طرح چلنے سے پہلے اچھلے ہے بندوق کی طرح لیتی ہے لمبی سانس بھی مندخوخ کی طرح چلتی ہے وہ سڑک پہ بھی معاشوق کی طرح اڑ جائے تو خدم نہ اٹھائے برائے سہر چل جائے تو رکے نہ وہ دیوار کے بغیر پھٹکار ایسی کار کے ساغر خیال پر روتا ہے پھوٹ پھوٹ کے ماضی بھی حال پر کہنے پڑے خصیدے کہیں جس کی چال پر کچوا ہے وہ چڑھائی پہ ہرنی ہے ڈھال پر اکثر میرے گھٹانے پہ سپیڈ بڑھ گئی اڑ کر سڑک سے چاٹ کے ٹھیلے پہ چڑ گئی کیا کہیے جس طرح میرے جی کو جلائے ہیں آگے کو میں چلاؤں وہ پیچھے کو جائے ہیں مرغی کے طرح دھول پرو سے اڑائے ہیں سو بار دن میں جیل کے رستے دکھائے ہیں ہے کار کس کے پاس جو اتنی قدیم ہو آئے جو باپ سامنے بیٹا یتیم ہو گوہے شکست حال پہ گوہے شکست حال پہ ہمت بلند ہے کھینچے جو سوئے دار وہ ایسی کمند ہے یہی نہیں سکے کہ صرف شرارت پسند ہے پیوں میں اس کے وقت کی رفتار بند ہے چھوٹی ببول سے تو فسی آکے نیم میں ہٹلر کی کام آئی ہے جنگِ عظیم میں موٹر خریدنے سے بڑا نام ہو گیا کہتے ہیں لوگ آپ کو آرام ہو گیا ان کو خبر نہیں مجھے سرسام ہو گیا گھر جس کی دیکھ بھال میں نیلام ہو گیا لِللہ میری جان عزیزی بچائیے گاہک کوئی ملے تو مجھے بھی بتائیے چلے اس کے وضاحت دیکھتے ہیں اس کے ہر شیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے چاروں طرف سے بند ہے سندوق کی طرح چلنے سے پہلے اچھلے ہیں بندوق کی طرح یہ ایک مزاہیہ نظم ہے جس میں شاعر نے پرانی کار کے چلنے اور چلتے چلتے رک جانے کی منظر کشی بڑے دلکش انداز میں بیان کی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کار سندوق کی طرح چاروں طرف سے بند ہے چلنے سے پہلے بندوق کی طرح اچھلتی ہے لیتی ہے لمبی سانس پھر بھی مدخوخ کی طرح چلتی ہے وہ سڑک پہ بھی معشوخ کی طرح مدخوخ جسے دکھ کی بیماری ہو مراد بہت کمزور اور لاغر معشوخ یعنی بہت پیارا دوست اب اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ پھر کسی دخل زدہ مریض کی طرح لمبی لمبی سانس لے کر چلنا شروع کرتی ہے اور وہ کسی معشوخ کی طرح اٹھلاتی اٹھلاتی ہوئی چلتی ہے اڑ جائے تو خدم نہ اٹھائے برائے سیر چل جائے تو رکے نہ وہ دیوار کے بغیر اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ کبھی اڑ جاتی ہے تو ایک خدم بھی نہیں اٹھاتی ہے وہ بڑی اڑیل ہے چلنے پر آمادہ ہوتی ہے تو بغیر کسی دیوار کے روکے نہیں رکتی بڑی تیز رفتاری سے چلتی چلی جاتی ہے پھٹکار ایسی کار کے ساغر خیال پر پھٹکار ایسی کار کے ساغر خیال پر روتا ہے پھوٹ پھوٹ کے ماضی بھی حال پر شاعر اس وقت کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے جب اس نے وہ کار خریدی تھی اور اس لئے وہ پریشان ہے کہنے پڑے خصیدے کئی سال جس کی چال پر کچھوہ ہے وہ چڑھائی پہ ہرنی ہے ڈھال پر یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ اس کار کو خریدنے کے بعد سے وہ اس کی شان میں خصیدے پڑا جا رہا ہے یہ کار چڑھائی پر کسی کچھوے کی طرح سوسط رفتاری کا مظاہرہ کرتی ہے اور جیسی ڈھلوان سڑک پر آ جاتی ہے تو تیزی سے چلتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہرنی کی طرح لمبی لمبی چھلانگیں مار رہی ہے خلانچیں بھر رہی ہے اکثر میرے گھٹانے پہ سپیڈ بڑھ گئی اڑ کر سڑک سے چاٹ کے ٹھیلے ٹھیلے پہ چڑھ گئی شاعر کہتا ہے کہ جب وہ اس کی سپیڈ کو اس کی رفتار کو گھٹاتا ہے تو اچانک رفتار بڑھ جاتی ہے اور بے خابو ہو کر چاٹ کے ٹھیلے پر چڑھ جاتی ہے کیا کہیے جس طرح میرے جی کو جلائے ہیں آگے کو میں چلاؤں وہ پیچھے کو جائے ہیں مرغی کی طرح دھول پروں سے اڑائے ہیں سو بار دن میں جیل کے رستے دکھائے ہیں ہے کار کس کے پاس جو اتنی خدیم ہو آئے جو باپ سامنے بیٹا یتیم ہو اب یہاں پر وضائی انداز میں شاعر کہتے ہیں کہ شاعر اپنی کار سے بیزار ہے اس کی کار اس کے لیے جان کا روک بن گئی ہے اس کار کی بدلات جیل جانے کی نوبت آ جاتی ہے کار بہت ہی شکستہ حالت میں ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے پہیوں میں وقت کی رفتار بند ہے کبھی نیم کے درخت پر چڑھ جاتی ہے تو کبھی کے بابول کے درخت پر اس خدر قدیم اور پرانی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ لاغر ہے اور اگر وہ کسی کے کام آ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا بیٹا یتیم ہو جائے یا باپ کے سامنے آئے گا تو بیٹا یتیم ہو جائے گا گوہی شکستہ حال پہ حمد بلند ہے کھینچے جو سوئے دار وہ ایسی کمند ہے یہی نہیں کہ صرف شرارت پسند ہے پہیوں میں اس کے وقت کی رفتار بند ہے چھوٹی ببول سے تو فسی آن کے نیم میں ہٹلر کے کام آئی ہے جنگ عظیم میں اب شاعر کہتا ہے کہ یہ ہٹلر کے کام دوسری جنگ عظیم میں کام میں آئی تھی اس سے ایک مشہور خصہ ہے کہ جو بیٹل کار ایک کار ہے بیٹل جیسے مرسیڈیز بینز ہے ویسے ہی فاکس ویگن کی ایک کار تھی بیٹل جس میں ہٹلر کی کچھ شیرز بھی تھے اور کہا جاتا ہے کہ وہ ہٹلر کی پسند دیدہ کار تھی گوہے شکستہ حال پہ ہمت بلند ہو یعنی یہ کہ کار بہت شکستہ حال ہے لیکن ہماری ہمت بلند ہے کھیچے جو سوئے دار وہ ایسی کمند ہے ایسی کمند ہے جس کو ہم دور دور تک ڈال سکتے ہیں یہی نہیں کہ صرف وہ شرارت پسند ہے پہیوں میں اس کے وقت کی رفتار بند ہے شاعر کہتے ہیں کہ ان کی کار جو ہے شرارت پسند ہے اور اس میں پہیوں کی ہے اس کے پہیوں میں وقت کی رفتار بھی بند ہے کبھی وہ ببول سے چھوٹ کر نیم کے درخت پر اور نیم کے درخت سے ببول کے درخت پر آ جاتی ہے اور وہ ہٹلر کے کئے کام آئی تھی جنگ عظیم میں موٹر خریدنے سے بڑا نام ہو گیا کہتے ہیں لوگ آپ کو آرام ہو گیا ان کو خبر نہیں مجھے سرسام ہو گیا گھر جس کے دیکھ بھال میں نیلام ہو گیا لِللہ میری جان عزیزی بچائیے گاہک کوئی ملے تو مجھے بھی بتائیے اب دیکھئے جو ہٹلر کا ذکر آیا ہے ہٹلر جو ہے جرمنی کا مشہور ڈکٹیٹر تھا دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں سرسام ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے اس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے موٹر خریدنے سے بڑا نام ہو گیا کہتے ہیں لوگ آپ کو آرام ہو گیا انہیں اگر کوئی موٹر کار قریدتا ہے تو لوگ یہ بات کہتی ہے کہ انہیں آرام ہو گیا ان کو خبر نہیں کہ مجھے سرسام ہو گیا یعنی لوگوں کو خبر نہیں ہے کہ شاعر کو سرسام یعنی ایک قسم کی بیماری ہو گئی ہے اور کار کی دیکھ بھال میں ان کا گھر نیلام ہو گیا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ لِللہ میری جان عزیزی بچائیے نیعے عزیزوں میری جان بچائیے گاہک کوئی ملے تو مجھے بھی بتائیے وہ بیچنا چاہتے ہیں اور گاہک ڈھونڈ رہے ہیں چلے اس کا خلاصہ دیکھیں گے اس کے بعد ہم اس کے معنی اشارات دیکھیں گے اس نظر میں شاعر نے اپنی پرانی کار کے چلنے رکنے کی منظر کشی کی ہے شاعر کہتا ہے کہ کار چاروں طرف سے وندوخ سندوخ کی طرح بند ہے چلنے سے پہلے وندوخ کی طرح چلتی ہے اور معشوق کی طرح اٹلاتی ہوئی چلتی ہے اس کا چلانا مشکل ہے چل پڑے تو روکنا دشوار ہے شاعر اس وقت کو یاد کر کے روتا ہے جب یہ کار خریدی گئی تھی یہ چڑھائی پر کچھوی کی طرح سست ہو جاتی ہے اور ڈھلان پر ہرنی کی طرح خلانچے بڑھتی ہے اس کی سپیڈ گھٹائیں تو بڑھ جاتی ہے اور آگے چلاو تو یہ پیچھے چلتی ہے اس لئے کئی حادثوں کا شکار ہوتی ہے یہ کار شکستہ حال ہے اور چلنے میں ناکام ہے گویا اس کے پہیوں میں وقت کی رفتار بند ہے موٹر خریدنے سے شاعر کی شورت اور وخار میں اضافہ ضرور ہوا مگر وہ کئی مسئیبتوں میں پھز گیا کاش کوئی اسے خرید لے تو شاعر کی جان چھوٹے مدخوخ جسے دہ دیخ کی بیماری ہو مراد بہت کمزور لا غیر معشوق بہت پیارا دوست پھٹکار یعنی لاحت لانت شکستہ حال بری حالت والا سوے دار فانسی کے بھندی کی طرف کمند بھندہ ہٹلر جرمنی کا مشہور ڈکٹیٹر سرسام ایک بیماری کا نام امید آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا فیر